بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرینِ کرام اجکل ہمارے معاشرے میں ایک خرابی یہ پائی جاتی ہے کہ جہاں کہیں بھی دیکھو کسی بھی علاقے کے اندر وہاں پر جو مسجد کا متولی ہوتا ہے اور مسجد کا جو صدر ہوتا ہے تو مسجد کا متولی اور مسجد کے ذمہ دار ایسے لوگوں کو بنایا جاتا ہے جو نہ نماز کے پابند ہوتے ہیں اور نہ ہی وہ ڈاڑھی رکھتے ہیں ڈاڑھی مونڈنے والے کو نماز کو چھوڑنے والے کو مسجد کا متولی اور مسجد کا صدر بنا دیا جاتا ہے اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ مسجد کے متولی بنانے کے لیے کیا شرائط اور کیا اصاف ہونے چاہیے کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے مسجد کے اندر اللہ کے لیے عبادت کی جاتی ہے نماز پڑھی جاتی ہے اور دنیا کی جتنی بھی جگہیں ہیں ان میں سب سے افضل اور سب سے پاک جگہ وہ مسجد کا حصہ ہوتا ہے اس کے تعلق سے ہمیں اچھے سے سمجھنا چاہیے کہ مسجد جو اللہ کا گھر ہے اس مسجد کا متولی اور مسجد کا ذمہ دار اور مسجد کا صدر ایسے لوگوں کو بنانا جو نماز چھوڑنے والے ہو ڈاڑھی مڈانے والے ہو بلکل بھی جائز اور درست نہیں ہے دار العلم دیوبند کا اس کے تعلق سے فتوہ ہے کہ جو شخص ڈاڑھی کٹانے والا ہو ڈاڑھی مڈانے والا ہو اور ڈاڑھی نہ رکھتا ہو چونکہ ڈاڑھی رکھنا یہ اسلامی شعار ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل سے ثابت ہے اور ڈاڑھی مڈانے والا وہ فاسق ہے کبیرہ گناہ کا مرتقب ہونے کی وجہ سے وہ شخص فاسق ہے اور کسی بھی فاسق کو مسجد کا متولی اور صدر بنانا یہ جائز اور درست نہیں ہے دار العلم دیوبند کا فتوہ ہے اس کے تعلق سے باقاعدہ اسی طریقے سے نماز کا چھوڑنے والا نماز چھوڑنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے نماز کا چھوڑنے والا ڈاڑھی کا مڈانے والا یہ وہ شخص ہے جو علیل اعلان اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کرتا ہے نماز جو اللہ نے فرض کی ہے جان بوجھ کر کے نماز کو چھوڑ دیتا ہے ڈاڑھی مڈا دیتا ہے تو ایسا شخص جو باشرانہ ہو اور علیل اعلان اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کرنے والا ہو ایسے شخص کو مزید کا متولی بنانا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے ہمارے یہاں اکثر علاقوں میں یہی معاملہ پایا جاتا ہے کہ جہاں بھی دیکھو مزید کا متولی ڈاڑھی مڈا ہوتا ہے اور نہ نماز کے دھورے ہوتا ہے نہ نہ مزید سے اور نہ نمازی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ایسے شخص کو ہمارے یہاں مسجد کا متولی بنا دیا جاتا ہے یہ بالکل غلط ہے تو مسجد کا ذمہ دار اور مسجد کا متولی ایسا شخص ہونا چاہیے جو دیانت دار ہو باشرہ ہو فسق و فجور سے بچتا ہو کیونکہ نماز کا چھوڑنا ڈاڑھی کا مڈانا یہ قبیرہ گناہ ہے اور فسق کے کام ہیں نماز چھوڑنے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سخت سخت وعیدیں ہیں جن میں سب سے سخت وعید ہیں من ترک السلاة متعمدن فقد کفر کہ جس شخص نے جانبوچ کر کے نماز کو چھوڑا تو اس نے کفر والا کام کیا اس سے بڑی سخت سزا اور وعید کیا ہوگی کہ انسان نماز چھوڑنے کی وجہ سے کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے تو ایسا شخص جو نماز کا چھوڑ دینے والا ہو ڈاڑھی مڈانے والا ہو اللہ کے نبی کی سنت کو اپنے چہرے پر نہ سجانے والا ہو جس کو اللہ کے نبی کے چہرے سے بھی نفرت ہو ایسے شخص کو مزید کا متولی بنایا جائے اور مزید کا ذمہ دار بنایا جائے یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے یہ بالکل بھی درست نہیں ہے مزید کا متولی باشرہ ہونا چاہیے نماز کا پابند ہو امانت دار ہو دیانت دار ہو اور ڈاڑھی مڈانے والا نہ ہو ڈاڑھی رکھنے والا ہو سنتوں پر چلنے والا ہو ایسے اصاف کا حامل مزید کا ذمہ دار ہونا چاہیے جو لوگ ایسی جگہ جہاں پر مزید کا متولی مزید کا ذمہ دار ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بے شرہ ہوتے ہیں باشرہ نہیں ہوتے نہ نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں نہ ڈاڑھی رکھنے والے ہوتے ہیں تو پھر وہاں پر وہ مزید کے جو امام ہوتے ہیں ائمہ ہوتے ہیں ان کی بھی قدر نہیں کرتے ان کی بھی وہ شخص قدر نہیں کرتے کیونکہ دین سے تو وہ دور ہیں جب دین سے دور ہیں تو وہاں کے جو انتظامات ہیں وہ کس طریقے سے اس کو اچھے طریقے سے انجام دے سکتے ہیں مزید کے امور کو وہی اچھے طریقے سے انجام دے سکتا ہے جو مزید کے اندر جاتا ہو جو دین سے وابستہ ہو ایسا شخص ہی مزید کے مسالح اور امور کا انتظام اچھے طریقے سے سمحال سکتا ہے اور جو شخص مسجد کے قریب ہی نہ جاتا ہو جو شخص دین سے بالکل دور ہو دین کے بالکل بھی قریب نہ ہو ایسا شخص کیا مسجد کا خیال لکھے گا اس لئے مسجد کا ذمہ دار ایسا ہونا چاہیے اور ایسا متعین کرنا چاہیے جو باشرہ ہو اور دیانتدار ہو نمازوں کا پابند ہو اللہ کے نبی سے محبت کرنے والا ہو اللہ کے نبی کی سنتوں سے محبت کرنے والا ہو اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھاتا فرمائے